لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی ذکرہ لشرف الزاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطعتہ نجاتا للمتیعین السلاة والسلام علی رسول السقالین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین عمام القبلتین جد الحسن والحسین عب القاسم محمد اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانہو تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارثلناکا الا رحمتا للعالمین سلاوات پڑھنے برمحمد ارباب باللہ اور صاحبان فہم وزکا حضر داران سید الشہدہ اور ماتم داران مظلوم کربلا ایک مرہوم کے سالس حواب کی مئلس بہنوانے مئلس چہلو برپا کی گئی ہے یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی ہے کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن مرد یا کوئی مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتی ہے تو ہم اس کے سالس حواب کے لیے مئلس حسین برپا کرتے ہیں اس مئلس حسین کے دو فائدے ہیں اور دو پیغامات ہیں ایک پیغام تو اس کے لیے ہوتا ہے جس کے اس سالس حواب کے لیے مئلس ہوتی ہے جب آپ مئلس میں جمع ہوتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں اور ذکر حسین سنتے ہیں تو وہ قبر میں مطمئن ہو جاتا ہے کہ جنہیں میں چھوڑ کے آیا ہوں انہوں نے مجھے فراموش نہیں کیا انہوں نے مجھے بھلایا نہیں ہے بلکہ ان کی یادوں میں ان کی دعاوں میں ان کی محفلوں میں ان کی مجلسوں میں ان کے ذکر میں ان کے فکر میں کہیں نہ کہیں میں زندہ ہوں اور دوسرا پیغام ان قوموں کے لیے ہوتا ہے جو آج تک نہ ازاداری کی طاقت کو سمجھیں ہیں نہ ازاداروں کی طاقت کو سمجھیں جب بھی آپ عیسیٰ لے ثواب کی مجلس کا پوسٹر امام بارگاہوں پر مسجدوں پر اور چوراہے پر لگاتے ہیں تو ساری وہ قومیں جو آل محمد کی اور آل محمد کے چاہنے والوں کی دشمن ہیں وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا جس نے اپنے مردوں کو نہ بھولایا ہو وہ زندہ اماموں کو کیا بھولائے گی ایک سلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد بار تو حضرات چونکہ یہ مجلس جو ہے وہ عجیب و غریب تاریخ میں منقد کی گئی ہے آج کی تاریخ جو ہے وہ شب شہادت ہے اور دو ہستیوں سے منصوب ہیں ایک پیغمبر اسلام اور ایک امام حسن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج پورے عالم اسلام کو سیاہ پرچم لے کے نکلنا چاہیے تھا چونکہ آج کی تاریخ اس کی شعب شہادت ہے کہ جس کا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں مگر چونکہ اسلام کا ہر دور میں اختلاف سے بالکل چولی دامن کا ساتھ رہا ہے لہٰذا یہ نممکن تھا کہ ہم پیغمبر اسلام کی تاریخ ولادت اور تاریخ شہادت کو لے کر متحدد ہو جاتے ہیں لہٰذا یہاں بھی اختلاف ہو گیا اور اختلاف یہ ہوا کہ ہماری کتابوں نے جو ہمیں تاریخ بتائی وہ یہ بتائی کہ نبی وہ ہے جو سترہ کو آیا ہے اور اٹھائیس کو گیا ہے عالم اسلام نے کہا کہ نہیں نبی وہ ہے جو آیا بھی بارہ کو اور گیا بھی بارہ کو یعنی نبی کے لیے مشیو کا تصور یہ ہے اور عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام سترہ ربی الاول میں آئے ہیں اور اٹھائیس سفر میں اس دنیا سے آپ نے پردہ کیا ہے مگر عالم اسلام کا عقیدہ کیا ہے عالم اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی بارہ ہی کو آئے ہیں اور بارہ ہی کو گئے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں عالم اسلام اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو نہ بغیر بارہ کے آتا ہے پتہ نہیں کہاں بیٹھیں ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میں مجلس آئینے کے سامنے نہیں عوام کے سامنے پڑھ رہا ہوں سلوات پڑھیں بر محمد ادھر آئیے آگے آجائے تھوڑا اور آگے آجائے تھوڑا کیمرے سے آگے آجائیں آگے تھوڑا سا بھائی آپ بھی آجائے تھوڑا سا آگے آگے آجائے تاکہ گفتگو کا باقیدہ طریقہ سے آغاز کیا جاسکے اس لیے کہ میں آپ ہی کو سنانے آیا ہوں بھائی ایسا تو نہیں کہ میں یہاں آیا ہوں اور کسی اور کو سناؤں لہذا جو باہر کھڑیں وہ بھی آ جائے تاکہ مئلیز بہت تیزی سے شروع ہو سکے ایک اور سلوات پڑھیں بر محمد یہ جو جگہ خالی ہے یہ کوئی یعنی یہاں جب نقشہ بناتا تو رکھا گیا تھا کہ یہ جگہ خالی رہنا ہے بتائیے مجھے کہ بھائی یہاں انجینئر نے کہا تھا کہ یہاں بیٹھئے گا تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ بٹے جو باہر کھڑیں انہیں میں خط لکھ کے نہیں بلاؤں گا آپ بھی اندر آ جائیے یا اگر کوئی پرابلم ہو بیٹھنے میں تو بتائیے جو فرش عزا پہ نہیں بیٹھ سکتا وہ دنیا کے کسی منصب پہ نہیں بیٹھ سکتا سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد آل محمد کے بچھائے ہوئے آل محمد کی محبت میں بچھائے ہوئے فرش عزا پر نہیں بیٹھ سکتا پھر وہ پھر امید نہ رکھے کہ دنیا کے کسی منصب کو اس کو دے دیا جائے گا اور پھر کمال فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں اور امام باڑے میں جا کے تو یہ منصب مل جائے تو جو فرش عزا پہ بیٹھے گا اسی کو تو منصب ملے گا تو اب دو تاریخیں ہیں آج کی تاریخ کس سے منصوب ہے پیغمبر اسلام اور امام حسن اختلاف کیا ہے اختلاف یہ ہے کہ عالم اسلام یہ کہتا ہے کہ نبی وہ ہے جو بارہ کو آیا اور بارہ کو گیا اور عالم تشیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی سترہ کو آیا اور اٹھائیس کو گیا ایک اختلاف اور پیدا ہو گیا اسی بارہ کو لے کے ہوا یہ کہ ہمارے جو مکھے منتری ہیں موجودہ انہوں نے تیرہ رجب کی چھٹی کو رہنے دیا بارہ کی کو ختم کر دیا اب یہ ایک اختلاف شروع ہو گیا کہ جو انہوں نے بارہ کی رہنے بارہ کی کیوں ختم کر دی بھائیہ جھگڑا تیرہ پہ نہیں ہے بھائی جھگڑا تیرہ پہ نہیں ہے جھگڑا تو بارہ پہ ہے اچھا اگر آپ چھٹی منظور کرانا چاہتے ہیں تو شیعہ بھی اس بات پہ مگر یہ مان لیجے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو نہ بغیر بارہ کے آتا ہے اور نہ بغیر بارہ کے جاتا جب ہم آئے جب پیغمبر اسلام اور یہ بھی خدا کی قسم عجیب نظام الہی ہے کہ آپ پیغمبر کی شہادت کی مجلس نہیں کر سکتے جب تک ساتھ میں امام حسن کا نام نہ لکھیں اور آپ نبی کا یومِ ولادت نہیں منا سکتے جب تک امام جعفر صادق کا نام نہ لکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت جانتی تھی کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ محمد تک رک جائیں گے امامت کا انکار کریں گے اس نے کہا کہ نہیں نہ ممکن ہے دیکھیں ایک پیغمبر اسلام نے جو اس دنیا سے پردہ کیا بہت توجہ سنئے گا بہت ہی مجھے آپ کے سامنے ایک تاریخ سنانا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے پیغمبر اسلام نے جو اس دنیا سے پردہ کیا وہ کیا دس زلہج اٹھائیس سفر دس ہجری میں اٹھائیس سفر دس ہجری یہ وہ تاریخ ہے کہ جب پیغمبر ایک سلاوات پڑھیں بروں احمد والا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں پیغمبر اسلام نے یعنی مسلمانوں کے نبی نے جو اس دنیا سے پردہ کیا وہ کیا اٹھائیس سفر گیارہ ہجری میں یہ بلکل ایک تاریخ ہے مگر پیغمبر ایک اور سلاوات پڑھیں بروں احمد والا یہ کوئی مشکل ہے کیا ہوا ایک اور سلاوات پڑھیں بروں چلے کوئی بات نہیں چلیے کوئی بات نہیں آپ سنیے پیغمبر اسلام نے جو پردہ کیا اس دنیا سے وہ پردہ کیا ہے پیغمبر اسلام نے اٹھائیس سفر گیارہ ہجری میں اس دنیا سے پردہ کیا پیغمبر اسلام کے پردہ کرنے کے بعد دو تاریخیں شروع ہوں ایک امامت کی تاریخ اور ایک بادشاہت کی تاریخ بہت توجہ سنیے گا ایک امامت کی تاریخ ایک بادشاہت کی تاریخ ایک قوم وہ تھی جو امامت کا دامن پکڑ کر یہاں تک آگئی ایک ایک لفظ تاریخ بنے گا ایک قوم وہ تھی جو امامت کا دامن پکڑ کر یہاں تک آگئی ایک قوم وہ تھی جو بادشاہت کا دامن پکڑ کر وہیں رک گئی ایک قوم وہ تھی جو امامت کا دامن پکڑ کر یہاں تک آ گئی ایک قوم وہ تھی جو بادشاہت کا دامن پکڑ کر وہیں رک گئی امامت کو بادشاہت ثابت کرنے کی بڑی کوشش کی گئی مگر کربلا کے بعد حسین نے زینب جیسا نمائندہ چھوڑ دیا جو قیامت تک کے لیے بتا کے گیا کہ یاد رکھ زینب نے اعلان کیا کہ مسلمانوں یاد رکھو نبوت اور ہے حکومت اور ہے امامت اور ہے بادشاہت اور ہے جناب زینب کا سب سے بڑا یہ کارنامہ تھا کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ثابت کر دیا ورنہ لوگ یہی نہ سمجھ پاتے کہ حکومت اور ہے اور نبوت اور ہے مگر جناب زینب نے کہا نہیں حکومت اور ہے نبوت اور ہے امامت اور ہے بادشاہت اچھا آپ بادشاہت میں اور امامت میں کیا فرق ہے جانتے ہیں سنیے بہت آہستہ سے پڑھا لکھا مجموع بیٹھا ہے ایک ایک لفظ کی پذیرائی کرے گا بادشاہت میں اور امامت میں فرق یہ ہے بہت آہستہ سے میں جملہ کہہ رہا ہوں بادشاہت میں اور امامت میں فرق یہ ہے کہ بادشاہت میں دروازے باہر کے بہت بڑے ہوتے ہیں اندر شخصیتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا بولیے بھائی بولیے زندہ باد حسینیوں بادشاہت میں بادشاہت میں باہر کے دروازے بہت بڑے ہوتے ہیں اندر شخصیتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں امامت میں دروازے مٹی کے ہوتے ہیں مگر اندر شخصیتیں بہت بڑی ہوتی ہیں آخر یہ ایسا سنگم کیسے ہوا کیسے مسلمانوں نے سوچ لیا کہ وہ بادشاہت کو امامت ثابت کر دیں گے یہ کوئی ایک زمانہ تھا ایک زمانہ تھا جب مولا کائنات کو ظاہری حکومت ملی یہاں سے تقریر شروع ہو رہی ہے جب مولا کائنات کو ظاہری حکومت ملی تو وہ زمانہ وہ تھا کہ جب حکومت یعنی جسے مسلمان خلافت کہتے ہیں وہ ٹھوکرے کھا کھیلی کے دروازے پہ آئی اور مولا کائنات نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس حکومت کو قبول کرتے ہیں مگر مولا کائنات نے جو حکومت پانے کے بعد جو پہلا اعلان کیا وہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کے دماغ اڑ گئے وہ کیا اعلان تھا مولا کائنات نے کہا ہم پائے تخت دار الحکومت مدینے کو نہیں بنائیں گے کوفے کو بنائیں گے اب تک ہوا یہ تھا کہ جتنوں کو حکومت ملی تھی انہوں نے مدینے میں کی پھر جتنے مولا کائنات سے پہلے آئے حکومت مدینے میں ملی اور مدینے میں کر لی جب مولا کائنات کو ملی تو مولا کائنات نے کہا ہم مدینے میں نہیں کریں گے کیوں اب اس کا کوئی سبب ہی نہیں جانتا تھا کہا کہ ہم کہاں کریں گے کوفے میں کریں گے اچھا ہی کوفے میں کیوں لے گئے یہ کوئی پہنچی نہیں پایا کہ علی علیہ السلام نے فیصلہ کیوں کیا جانتے ہیں اس کا پتہ کب چلا چلتا ہے کہ پہلے والے جہاں سوچنا ختم کرتے تھے علی وہاں سے شروع کرتے تھے بہت آہستہ سے آہستہ سنیے گا بزرگ لوگ بیٹھتے ہیں انشاءاللہ آپ جب یہاں سے جائیں گے تو رزق معرفت میں اضافہ ہوگا مگر ایک ایک لفظ سنیے گا کیا کہا اس نے کہا لی کہا اس نے کہا اس سے پتا چلتا ہے جو پہلے والے تھے وہ جہاں سوچنا ختم کرتے تھے علی وہاں سے شروع کرتے تھے بھئی علی علیہ السلام نے حکومت مدینے میں کیوں نہیں کی جب آپ کے پہلے والے مدینے میں کر رہے تھے تو آپ بھی مدینے میں کر لیے تھے آپ نے کہا میں کوفے جاؤں گا کوفے اس نے کہا سنو مدینہ تھا شہر کوفہ تھا منڈی شہر میں شہر کے لوگ رہتے ہیں منڈی وہ ہوتی ہے جہاں باہر کے لوگ آتے ہیں اپنا مال بیچتے ہیں ان کا مال خرید کے لے جاتے ہیں علی علیہ السلام جانتے تھے کہ مدینے والے کتنے دشمن ہیں میرے اگر میں نے حکومت مدینے میں کی تو میری باتیں مدینے تک رہ جائیں گی واقعات مدینے تک رہ جائیں گے خطبات مدینے تک رہ جائیں گے اقوال مدینے تک رہ جائیں گے لیٰذا اس حکومت کو اٹھا کے منڈی لے کے چلو تاکہ جب باہر کا تاجر جسم کی غزہ لینے آئے تو روح کی غزہ ساتھ لے کے جائے جب باہر کا تاجر آئے گھزہ لینے تو جہاں جسم کی غزہ لینے آئے وہاں روح کی غزہ ساتھ لے کے جائے آمادہ ہے نا باب تو مولا کائنات نے حکومت کہا کہا ہے ہم کی کوفے اب یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ مسلمانوں کا خلیفہ کہاں بیٹھتا ہے کوفے میں سب جانتے تھے کہ نائب رسول کہاں بیٹھتا ہے کوفے میں اب ایک ایک لفظ پر آپ کو توجہ دینا ہے کیونکہ یہی سے تقریر شروع ہو رہی ہے اچھا مولا کائنات تو بیٹھے تھے کوفے میں اسی زمانے میں ایک اور حکومت کا قیام ہوا جس کا نعرہ یہ تھا کہ ہم آئی ایس آئی قائم کریں گے یعنی اسلامی کی سٹیٹ وہ کہا تھا شام میں علی بیٹھے تھے کوفے میں وہ بیٹھا تھا شام میں کوئی بھی حکومت اس وقت تک قدم نہیں بڑھا سکتی جب تک کہ اس کے تعلقات برابر والی حکومت سے اچھے نہ ہوں بھیجتے ہیں اگر آپ کو حکومت چلانا ہے تو آپ کو بغل والی تعلقات بنانا پڑیں گے تاکہ اپنا مال ان تک بھیج سکے ان کا مال خریج سکے ان کی مشکل یہ تھی کہ اگر یہ اپنی حکومت کا اعلان مکہ اور مدینے میں آکے کرتے کہ ہم مسلمانوں کے حاکم ہیں تو لوگ کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے حاکم تو علی کو بنایا گیا ہے تم کہاں سے آگئے تو یہ بڑا دشوار تھا لہٰذا انہوں نے یہ سوچا شام والوں نے کہ ہم اپنے تعلقات اس سے بہتر کہ ہم یہاں بنائیں مکہ مدینے میں یا دول عربیہ میں ہم اپنے تعلقات اگر بنائیں تو بغل والے ملکوں میں بنائیں جو بڑی حکومتیں ہیں اس زمانے میں سب سے بڑی حکومت کا نام تھا روم اور وہاں کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا قیسر روم تو شام کے بادشاہ نے سمجھ گئے نا شام کا بادشاہ کون ہے شام کے بادشاہ نے قیسر روم کو خط لکھنا شروع کی قیسر روم تو بڑا ہوتا بادشاہ اس نے کسی خط کا جواب ہی نہیں دیا یاد رکھیے گا امام حسن بالکل ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسن کی آج شہادت ہے اور پیغمبر اسلام کی کہ قیسر روم نے مسلسل مسلسل بادشاہ نے قیسر روم کو خط لکھے قیسر روم نے ایک بھی خط کا جواب نہیں دیا دیا ہی نہیں اب جب جواب نہیں دیا تو بڑی مشکل تھی جب پریشان ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا بیٹا سمجھتے ہیں نا کون یزید اور یزید کو بلا کے کہا کہ میرے لال میں مسلسل خط لکھ رہا ہوں مگر قیسر روم جواب نہیں دیتا اس بار ایسا کرو کہ خط نہ جائے حکومت کا نمائندہ جائے اس سے بہتر یہ ہوگا کہ تم جاؤ گے ملاقات کرو گے تو تمہیں ایک تجربہ بھی حاصل ہوگا اور تمہیں پہچان لیا جائے گا کیونکہ آگے حکومت تمہیں کرنا ہے چند سپائیوں کے ہمرا یزید کو روم بھیج دیا گیا جب وہ روم پہنچا تو ایسا تو نہیں تھا قیسر روم کا ایک باقیدہ پروٹوکول تھا کہ آپ اٹھائے ہموں اور چلے گئے اور جا کے ملاقات کر لی نہیں قیسر روم کے باقیدہ سپائیوں نے روکا آپ کون ہیں کہاں سے آئے انہوں نے کہاں ملاقات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہاں ایسے نہیں پہلے ہم بادشاہ سے پوچھیں گا اگر وہ وقت دے گا تو آپ کی ملاقات ہوگی قیسر روم سے پوچھا گیا کہ حضور کچھ لوگ شام سے آئیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور بہت ضروری بات ہے تو قیسر روم تاریخ کا جملہ یہ ہے قیسر روم نے ایک بلینک پیپر ایک وائٹ پیپر اٹھایا اور اٹھا کے اس سپائی کو دیا اور دے کے کہا اس کو لے جا اور لے جا کے وہ جو شام سے آیا ہے اس سے اس پہ لکھوا کے لا کہ وہ جس حکومت سے آیا ہے اس حکومت کو قائم ہوئے کتنے دن ہو گئے ان کا پہلا بادشاہ کون تھا ان کا موجودہ بادشاہ کون ہے وہ جو بادشاہ ہے اس کا حسب کیا ہے نسب کیا ہے فیملی بیک بہتا نہیں کہا بیٹھا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا اس کے حالات ہے خیر وہ گیا اور اس نے جا کے وہ لکھا کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ جس حکومت کے نمائن دیں اس کو قائم کی ہوئے کتنے دن ہو گئے کتنے دن ہو گئے اس کا پہلا بادشاہ کون ہے دوسرا کون ہے موجودہ کون ہے خیر اس نے لکھا مگر اس نے چالا کی یہ کی کہ اپنے باپ کے نام کے آگے بریکٹ میں لکھ دیا خلیفت المسلمین اب جب وہ پیپر قیسر روم کے پاس آیا تو قیسر روم کی پوری نگاہ کس پر رک گئی خلیفت المسلمین وہ سمجھ گیا کہ اگر میں نے اب اس سے ملاقات نہ کی تو یہ اس کی توہین نہیں ہے بلکہ پورے مسلمانوں کی توہین ہے لہٰذا اس نے اپنے مشیر کو بلایا اور بلا گیا کہ وہ جو شام سے آیا ہوا ہے اس کو ٹائم دے دیا جائے کہ کل ہم ملاقات کریں گے وزیر قلمن تھا اس نے کہا کون آیا ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کا نمائندہ آیا ہے اس نے کہا کہاں سے آیا ہے کہ شام سے خدا کی قسم تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ اس وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک جملہ کہوں کہا کہو کہا یاد رکھئے مسلمانوں کا خلیفہ شام میں نہیں رہتا اگر آپ تاریخ سننا چاہتے ہیں امام حسن کی تو پھر ذرا بیدار ہو کے سنیے کہا مسلمانوں کا خلیفہ شام میں نہیں رہتا کوفے میں رہتا تو اس نے کہا یہ تو یہ لکھا ہے کہ نہیں نمکن ہے تو اس نے کہا کہ پھر یہ کہا کہ میں بتا رہا ہوں کہا تو پھر کیسے کیا جائے تم کہہ رہے ہو کہ وہ کوفے میں رہتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں شام سے آیا ہوں تو اس نے کہا یہ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ملاقات کریں گے اس نے کہا اگر ملاقات نہ کی تو یہ بھی غلط لہٰذا ایسا کیا جائے کہ تم دو سپاہی بازار میں بھیجو اور بازار میں بھیج کے دو بندوں کو بلالو ایک شام والا ایک کوفے والا دو بندوں کو بلالیا گیا ایک کوفے کا ایک شام کا بادشاہ روم نے پوچھا یہ بتاؤ کیا تم شام سے آئے ہو اس نے کہا کیا تم کوفے سے آئے ہو کہا کیا تم نے اپنے بادشاہ کو دیکھا شام والے سے کہا اس نے کہا دیکھا کوفے والے سے پوچھا کیا تم نے بھی دیکھا کہا کہ تم نے کب دیکھا تو اس نے کہا کہ میں نماز ہی ان کے پیچھے پڑھتا ہوں شام والے سے پوچھا تم نے دیکھا کہ میں پیتا ہی ان کے ساتھ ہوں میں ایک سلوات پر دینا محمد والے محمد پر ابھی چل رہی ہے ہو رہی ہے آمادہ ابھی آمادہ ہو رہی ہے دس منٹ لگیں گے رک جائے گے ابھی سب نعرے لگائیں گے میں آمادہ کر دوں آپ ازاعت کو کیونکہ باتیں عمومن بیان نہیں ہوتی تو اس نے کہا کہ پہچان لوگے اس نے کہا حضور ہم روز دیکھتے ہیں پہچانیں گے کیسے نہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے شام والے کو بھی بٹھا لیا وکیل صاحب اور کوفے والے کو بھی بٹھا لیا تو اس نے کہا حضور یہ بٹھا لیے گا ایسے وزیر نے کہا پہچان کیسے ہوگی اب دو مصور کو بلا دو مصور لائے تصویر بنانے والے آرٹسٹ انہیں بلا لیا گیا ایک کمرے میں ایک کو دوسرے کمرے میں دوسرے کو دونوں مصوروں کو بٹھا دیا گیا ایک کمرے میں شام والا بھیج دیا گیا ایک میں کوفے والا کہا ذرا تصویریں بنا دو یاد رکھئے گا آج امام حسن کی شب شہادت وہ پہنچے تو ایک نے بتانا شروع کیا شام والا ایسا ہے وہ بناتا گیا ایک نے بتایا کوفے والا ایسا ہے اس نے اس کی تصویر بنا دی جب دونوں کی تصویریں بن گئیں تو وہ آئے باشا نے کہا تم چلے جاؤ جب ضرورت ہوگی تو بلا لیں گے دونوں تصویریں منگا کے ایک بڑے حال میں رکھ دی گئیں یاد رکھئے گا شام سے کون آیا تھا مسلمانوں کے خلیفہ کا نمائندہ اور وزیر کا دعویٰ کیا تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ کہا رہتا ہے کوفے میں رہتا ہے اب دونوں تصویریں رکھ دی گئیں حال میں پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائی اب ان میں سے فیصلہ کیسے اس نے کہا سب فیصلہ ہوگا اور پتہ چل جائے گا دو منٹ میں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا آپ فیصلہ کیا کرنا چاہتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں علیکم السلام تصویر والے کو لاؤ کبھی کہتے ہیں آپ بازار سے شام والے کو پکڑ کے لاؤ میں نے وہ سب کر دیا اس نے کہا پریشان نہ ہو تصویریں بن گئی نا اب انہیں یہاں رکھ دو تیری حکومت میں جتنے عالم ہیں وہ چاہے جس کتاب کا وہ سب کو پکڑ لاؤ اعلان ہو گیا حکومت میں کہ تمام عالم جو ہیں وہ سب آ جائیں بازشاہ نے بلایا توریت والا توریت لے کے زبور والا زبور لے کے انجیل والا انجیل لے کے قرآن والا قرآن لے کے سب آ گئے بازشاہ سلامت خیریت تو ہے جان کی امان پائیں کیوں بلایا ہے بازشاہ نے کہا کچھ نہیں کوئی مشکل نہیں بس بات یہ ہے کہ اپنی اپنی کتابیں کھولو کتاب دیکھو تصویر دیکھو نہیں کہا بیٹھے آپ کتاب دیکھو تصویر دیکھو جس کی آنکھیں تمہیں توریت میں نظر آئے اس کی تصویر پہ دستخط کر دو جس کی پیشانی تمہیں قرآن میں نظر آئے اس کی تصویر پہ دستخط کر دو لوگوں نے اپنی کتابیں دیکھی جس کا چہرہ اپنی کتابوں میں نظر آیا دستخط کر دیئے سب دستخط کر کے چلے گئے اب بازشاہ نے پھر بنانے والوں کو بلایا بھائی یہ بتاؤ جس پہ دستخط ہوئے وہ کون ہے جس پہ انگوٹھا بھی نہیں لگا وہ کون ہے بنانے والوں نے کہا حضور جس پہ لوگوں نے دستخط کیے ہیں جس کا چہرہ قرآن تورہ زبور انجیل میں ملائے یہ کوفے والا ہے سن لیجئے یہ کون ہے کوفے والا ہے اور جس پہ انگوٹھا بھی نہیں لگا یہ شام والا ہے تو فیصلہ ہوگے نا سچا کون ہے ذرا بولیے جھوٹا تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ڈر رہے ہیں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اب فیصلہ کیسے ہوگا ہو گیا فیصلہ اس نے کہا حضور کیا کہنے آپ نے تو دو منٹ میں فیصلہ کر دیا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے بادشاہ نے کہا فیصلہ بھی نہیں ہوا اگر یہ فیصلہ ہم ہی تک تو ہوا ہے پوری دنیا کو پتا چلنا چاہئے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اس لیے کہ جھوٹے کا جھوٹ چوراہے پہ پتہ چلے جھوٹے کا جھوٹ چوراہے پہ پتہ چلے اس نے کہا کیا کہنے کہ سنو یہ تو آگیا اسے مہمان نکھو حکومت کا شام والے کو اور اب کوفے والے کو خط لکھ کے بولاؤ کہ وہ بھی آئے اور جب وہ آئے گا تو پتہ چلے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے وزیر نے آج جوڑ کے کہا حضور وہ کوفے والا کہیں نہیں آتا نہ اسے ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ میں سچا ہوں تو اس نے کہا خط میں لکھو یا خدا جائے یا اسے بھیج دے جو اس جیسا ہو آئے 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 زندہ باد حسینی ہو زندہ باد سنیے سنیے جس کی رگوں میں امام حسن کی محبت گونجتی ہے وہ سنے کیا کہا کہ یا تو خدا ہے یا اپنے جیسے کو بھیجے سنیے کہا بھائی اب جب خط پہنچا تو تاریخ کہتی ہے تمہارا پہلا امام مولا کائنات مسجد کوفہ میں بیٹھے تھے ممبر پہ قاسد خط لے کے پہنچا قیسر روم کا صفائی سفیر کہا حضور قیسر روم نے خط اس میں لکھا تھا کہ حضور یہاں ایک شخص ایسے ایسے آیا ہے جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا نمائندہ کہتا ہے مگر ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے نمائندے وہ نہیں آپ ہیں لہٰذا آپ جو ہیں یا تو خود آجائیے تشریف لائیے یا اپنے جیسا کسی کو بھیج دیجئے امام نے خط پڑا مسکرائے بغل میں تمہارا دوسرا امام کھڑا تھا اب جملہ سن لیجئے گا بغل میں تمہارا دوسرا امام کھڑا تھا امام علی نے یہ کہہ کے خط امام حسن کو دیا میرے لال یزید کو تلوار سے تو کربلا میں حسین مارے گا تو جا کے زبان سے مارا ہائے 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 میرے لال کربلا میں کربلا میں یزید کو تو حسین تلوار سے مارے گا تلوار سے مارے گا سنیے سنیے مردابان اب سنیے میرے لال جملہ یاد ہے آپ کو کربلا میں یزید کو تلوار سے تو حسین قتل کرے گا تو زبان سے قتل کرا امام حسن اللہ اکبر پیغمبر اسلام کا امامہ لگایا دوش پر ردہ ڈالی اور نمائندہ بن کے سچے باپ کا سچا نمائندہ روم پہنچے آپ دیکھیں ایک کمرے میں یزید کو ٹھہرائے گیا ہے ایک کمرے میں فیصلہ تو پہلے ہو چکا کہ سچا کون ہے شام والا یا کوفے والا بادشاہ کی نگاہ میں اب سپائی وزیر نے آگے کہا حضور وہ آگئے ہیں کہا انہیں رکھو کہا تو فیصلہ کب ہوگا اس نے کہا یہ فیصلہ دربار میں نہیں ہوگا بازار میں ہوگا کیسے بہتے ہیں آپ ایک ایک حسینی کی توجہ چاہتا ہوں میں ایک ایک حسینی کی میں چاہتا ہوں جب آپ یہاں سے جائیں تو آپ کی معرفت میں اضافہ ہو کہ امام حسن کے کمالات کیا تھے امام حسن کہا اس نے کہا کہ رکھو انہیں یہ فیصلہ دربار میں نہیں ہوگا بازار میں ہوگا اس نے کہا بازار میں کیا کہلیں گے سن اب تک دربار دربار میں لگتا تھا اعلان کر دو کل دربار دربار میں نہیں بازار میں لگے گا کہا کیا ملہب کہاں کل پورا شہر بند کر دو اور صرف پورے شہر میں اعلان کر دو کہ کل دربار میں آنا ہے تاریخ کہتی ہے کہ پورا دربار لے جایا گیا کرسیاں سفے سب اور بازار میں دربار لگا دیا گیا کوئی آدمی روم کی حکومت کا ایسا نہیں تھا جو وہاں نہ ہو سب آ گئے سب جمع ہو گئے سب جمع ہو گئے جب سب جمع ہو گئے تو بادشاہ پہنچا لوگ پریشان کہ بادشاہ نے آج یہ سب کو بلا لیا اور خود باہر آ گیا اتنا بڑا قیسر روم تو اس نے کہا کہ سنو میں نے تم سب کو اس لیے بلایا ہے کیونکہ ہمارے پاس دو آدمی ہیں اور دونوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ دونوں مسلمانوں کے نمائن دیں یہ فیصلہ بھی ہو چکا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے مگر تمہیں اپنی نگاہوں کا تجربہ کر کے بتانا ہے کہ تمہاری نگاہ میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے کہا حضور کیا ملہب کہ جب وہ آئیں گے تو ان کی آمد کو دیکھ کے ان کے انداز کو دیکھ کے تم بتا دینا کہ تمہیں کون کیسا لگا وہ اسی سے اندازہ لگا لیں گے کہا ٹھیک ہے دربار سجا دیا گیا اشارہ کیا گیا سپائی گیا یزید کو بلالایا تاریخ کہتی ہے جب یزید آیا نا تو جو دروازہ بنایا گیا تھا اس دروازے پہ رکا رک کے جھکا جھک کے بادشاہ کو فرشی سلام کیا پھر درمیان میں آیا بالکل بیچ میں آکے پھر بادشاہ کو سلام کیا پھر آگے بڑھا وہ جو پیڑیاں تھی ان پہ بٹھا اور بیٹھنے کے بعد بادشاہ کا ہاتھ لیا چومہ جیسے ہی چومہ بادشاہ نے حقارت سے کہا جا کرسی خالی پڑی ہے بیٹھ جا گیا اور بیٹھ گیا اب اس نے کہا کہ اب ذرا کوفے والے کو لاؤ جب کوفے والے کی باری آئی تو سپاہی گیا کہ حضور اب آپ کو بلایا ہے امام حسن نبوت کی دستار پہن کے نکلے تاریخ کہتی ہے جملہ سنیے گا تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن جب صدر دروازے پہ آئے تو نہ دائے دیکھا نہ بائے دیکھا نہ جھکے نہ سلام کیا آسمان کی طرف دیکھے گا اس پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے پوری کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا اور ہمیں اپنے لیے پیدا کیا اس پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا اور یہ کہہ کے جو امام حسن چلے تاریخ کہتی ہے چہرے پہ حیبت اتنی تھی جو جو امام حسن بڑھ رہے تھے بادشاہ اپنی کرسی سے اٹھتا جاتا تھا امام حسن بڑھتے جاتے تھے بادشاہ اپنی کرسی سے اٹھتا جاتا تھا یہاں تک کیا عالم یہ ہوا کہ جب امام تخت کے قریب آئے تو بادشاہ تخت چھوڑ کے زمین پہ آ چکا تھا ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہے اے فرزن رسول جا کے تخت پہ بیٹھ جائیے حسن نے کہا تخت پہ تو بیٹھ اس لیے کہ ہمیں دوسروں کی جگہ قبضانے کی عادت نہیں آئے ہمیں دوسروں کی جگہ ہمیں 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 دوسروں کی جگہ قبضانے کی عادت نہیں ہے امام بیٹھ گئے بادشاہ تخت پہ چلا گیا بادشاہ نے پوچھا پبلک سے بھائی تم نے دونوں کو دیکھ لیا پہلے والے کو بھی دوسرے والے کو بھی کیسا لگا بھائی پبلک تو پبلک ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں ڈرتی نہ وہ بادشاہ سے نیتا سے ڈرتی ہے نہ مولوی سے اسے تو فوراں بولنا ہے ایک بڑے میاد انہوں نے کہا میں بتاؤں بادشاہ نے کہا تم بتاؤں کہلیں کہ سنو سج بتاتا ہوں پہلے کے آنے سے لگا باب کا مجبور بیٹا آیا ہے پہلے کیامت سے لگا مجبور باپ کا مجبور بیٹا آیا ہے اور دوسرے کیامت سے لگا مختار باپ کا مختار بیٹا آیا بیٹھ دے قوم نے بھی فیصلہ کر دیا قوم نے بھی فیصلہ کر دیا سچا کون جھوٹا کون اب تو جانے دیجئے فیصلہ ہو گیا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے آپ نے بازار میں بھی کر لیا آپ نے اپنے دربار میں بھی کر لیا آپ جانے دو اس نے کہا نئی جھوٹے کو جھوٹے کی حد تک پہنچاؤں گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ قیسر روم بھی تبرنے میں ہماری جیسا تھا اینڈ تک پہنچاؤں گا اینڈ تک بیٹھ گئے اب کیفیت دیکھئے گا بھائی ایک طرف امام حسن ایک طرف یزید پیچھ میں قیسر روم اشارہ کیا قیسر روم پانچ پہلوان پرانے زمانے کا صندوق دیکھا اپنے لکڑی کا ہوتا تھا لکڑی کا اس میں ٹائر لگے تھکیل کے لائے میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے کیمرے کے پیچھے اب تک نہیں سنا وہ بھی سننے وہ بھی سننے تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں واقعہ پڑھی رہا ہوں تھکیل کے لائے اب دونوں نے اپنی نگاہ سے دیکھا یزید سوچ نہیں لگا اس میں مہا لائے آئے پانچ پہلوان دھکیل کے لائے پہلے پرانے زمانے میں دیکھا ہوں گا لکڑی کا صندوق ہوتا تھا دھکیل کے پانچ پہلوان لائے تو وہ سمجھے گل ساپ کیسے میں خزانہ ہوگا امام حسن بیٹھے رہے بادشاہ بیٹھا اور پبلک دیکھ رہی کیا ہے بھائی صندوق میں کیا ہے اشارہ کیا صندوق کھولا گیا جب صندوق کھولا گیا تو بادشاہ نے کہا لے کے آؤ تو ایک سپائی جھکا اس نے اندر سے ایک تابلو نکالا ایک فریم اور لے کے بادشاہ کے پاس آیا بادشاہ نے وہ فریم لیا اپنی عباس حساب کیا اور صاف کرنے کے بعد اٹھا اور اٹھنے کے بعد یزید کے پاس آیا اور کہا یہ دیکھ یہ کس کی تصویر ہے پہچانتا ہے اس نے چاروں طرف گھومائی تو کہنے گا میں نہیں پہچانتا قیسر روم نے کہا تُو نہیں پہچانتا شاید تیرا باپ پہچانتا ہو پتہ نہیں کہا بیٹھے شاید تُو نہیں پہچانتا تیرا باپ پہچانتا ہو اس نے فوراں کہا اگر پہچانتا تو مجھے بتا کے بھیجتا پتہ نہیں آپ کہا بیٹھے ایسا بیٹا کہاں سے لاؤگے بھرے دربار میں اپنی بھی جہالت کا اعلان کر دیا اپنے باپ کی جہالت کا بھی بھرے دربار میں اپنی بھی جہالت کا اعلان اپنے باپ کی بھی جہالت کا اعلان نہ جانے آپ کیسے سنیں گے مگر اگر آواز میری میسن بھائی تک پہنچ گئی تو وہاں سے یہاں تک بھی آواز آ جانا چاہیے کہ ہاں ہماری آواز وہاں تک جا رہی ہے سنیے آپ اب اس نے کہا کہ نہیں بھر میں نہیں جانتا اس نے کہا دیکھ لے کبھی بتایا ہو دکھایا ہو اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا کون ہے لے جاو اسے تصویر کو قیسر روم نے کہا ٹھیک ہے اب قیسر روم آیا زمین پہ بیٹھا ہاتھ امام کے قدموں پہ رکھے اور رکھے کہا مولا میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں امام حسن مولا میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں مگر بتا دیجئے تصویر کس کی ہے امام حسن نے تصویر دیکھی اور دیکھنے کے بعد کہا ہم نہیں بتائیں گے ایک ایک آدمی کی توجہ ایک ایک آدمی ایک ایک حسینی سے حسینی بھیک مانگ رہا ہے توجہ کی اس وقت امام نے کہا ہم نہیں بتائیں گے مجمع ہوا نقپنجوں کے بھل ارے پہلے والے نے بھی نہیں بتایا دوسرے والے نے بھی نہیں بتایا نہ نقلی بتا پایا نہ سلی بتا رہا ہے نہ جھوٹا بتا پایا نہ سچا بتا رہا ہے اب جب امام نے کہا ہم نہیں بتائیں گے امام حسن نے کہا ہم نہیں بتائیں گے تو بادشاہ کا آپ نے لگا کہنے لگے مولا آپ نہیں بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا امام نے کہا سن تُو نے ایک تصویر لا کے دے دی اس کا تو ہم بتا دیں گے مگر ابھی صندوق میں تین سو بارہ اور بھی تو ہیں بتانی کہا بیٹھے بھائی پڑھیں یا ختم کر دیں پڑھیں یا ختم کریں بتائیے تین سو اس نے ایک تصویر لا کے دی کہ مولا بتا دیجئے امام نے کہا ہم نہیں بتائیں گے کہ کیوں کہ تُو ایک لایا تین سو بارہ اور ہے اگر ایک کی ہم نے بتا دی تو تین سو بارہ کی کون بتائے گا تو لوگوں نے کہا ارے یہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ صندوق میں تین سو بارہ اور ہیں امام نے کہا سب نکلوا آج ساری تصویریں بتاؤں گا اب واقیلے تو تھی نہیں واقیلے نہیں تھی واقیلے نہیں تھی یاد رکھئے امام حسن علیہ السلام کی ایک سلوات پڑھیں مل صاحبی در آجی ایک اور سلوات پڑھیں ایک اور سلوات پڑھیں آقا کے استقبال بھائی ایک اور سلوات پڑھیں قبلہ کے استقبال بھائی امام نے کہا اگر ہم نے ایک کا بتا دیا ہے تین سو بارہ جو صندوق میں اس کا کون بتائے گا بھائی کہا اپنے لگا اس نے کہا ہاں مولا یہ تو بات صحیح ہے کہ لیں کہ سب نکلوا اب سمجھ گئے کتنی ہو گئی ایک اس کے ہاتھ میں تین سو بارہ تو تین سو تیرہ ہو گئی اب کیلے تو تھی نہیں تین سو تیرہ سپائی وہ تصویریں لے کے کھڑے ہوئے کوئی نہیں پہچانتا تھا کون ہے کس کی تصویر ہے تین سو تیرہ سپائی تصویریں لے کے کھڑے امام اٹھے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا کہا نیچے اتر بادشاہ بھی اتر مجموع دیکھ رہا امام نے کہا سن یہ آدم ہے یہ نو ہے یہ ابراہیم ہے یہ اسماعیل ہے یہ یاہیہ ہے یہ زکریہ ہے یہ شیش ہے یہ انوش ہے یہ مہلائل ہے یہ ادنان ہے یہ قینان ہے یہ میرا نانا محمد ہے امام نے بتایا مجموع اٹھ گیا ایک ہی نعرہ لگنے لگا حسن سچا حسن سچا حسن سچا حسن سچا حسن سچا اگر آج کی تاریخ میں بھی حسن کے فضائل ہی سنو گے تو پھر کب سنو گے حسن سچا حسن سچا بادشاہ نے ہاتھ چوم کے کہا مولا آپ ہی تو سچیں آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جب وہ بادشاہ جانے لگا تخت کی طرف امام نے ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگا کہاں جا رہے ہو بھائی تو اس نے کہا مولا میں نے نام پوچھے تھے آپ نے بتا دیئے امام نے کہا ابھی تو تیرے سوال کا جواب دی آیا خالی ابھی تو نام ہی بتائیں تو کہا بس مولا نام ہی پوچھنا دے کہا تجھے ہی تو پوچھنا تھے اب تو ہم پہ یہ واجب ہے کہ نام کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کون سا کس زمانے میں آیا آئے 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 امام نے کہا اب ہم ایک ایک کا یہ بتائیں گے کون سا کس زمانے میں آیا کس کتاب کو لے کے آیا کس صحیفے کو لے کے آیا زمین کون سی تھی زمانہ کون سا تھا علاقہ کون سا تھا ماننے والے کون تھے نہ ماننے والے کون تھے دوست کون تھے دشمن کون تھے چاہنے والے کون تھے نہ چاہنے والے کون تھے امام نے کہ کب بتایا اب تو مجمع کھڑا ہو گیا حسن سچا حسن سچا حسن سچا بادشاہ نے کہا مولا اب اس سے زیادہ کیا ہوگا ہم نے نام پوچھے تھے آپ نے ایڈرز بتا دیئے زمائن زمینے بتا دی زمانے بتا دیئے علاقے بتا دیئے کیفیت بتا دی کتابیں بتا دی صحیفیں بتا دیئے اب کیا باقی ہے شکریہ مولا آپ ہی سچے ہیں پلٹ نے لگا امام نے پھر ہاتھ پکڑ لیا با آخری آدمی تک اس نے کہا مولا سب کچھ تو بتا دیا اب کیا بچا امام نے کہا ابھی تو ان کے بارے میں بتایا ہے نا کہا تو اب کیا بچا کہنے لگے ابھی ان کے بارے میں بتایا ہے تو کہا اب کیا بتائیں گے کہا اب یہ بھی بتائیں گے ان میں کس پہ میرے باپ کا کیا حسان ہے آئے 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 ان میں کس پہ میرے باپ کا کیا ایسا نے ام مجمع کہ بھائی یہ کون ہے اب امام نے بتانا شروع گیا سن یہ آدم ہے اس کی توبہ میرے باپ نے قبول کرائی یہ نو ہے اس کی کشتی میرے باپ نے کنار لگائی یہ ابراہیم ہے اس کے لئے آگ میرے باپ نے بوجائی یہ موسیٰ ہے اس کے لئے راستہ میرے باپ نے بنایا یہ عیسیٰ ہے اس کے لئے مردہ میرے باپ نے جلایا یہ سلمان ہے اس کا تخت میرے باپ نے اڑایا یہ یوسف ہے اس کا کوئے سے میرے باپ نہ نکالا جب امام بتاتے رہے بادشاہ قدموں میں گر کے گھتا ہے اوہ دنیا والوں جب بیٹا ایسا ہے باپ کیسا ہو جب بیٹا ایسا ہے اب اس نے کہا جب بیٹا ایسا ہے ایک جملہ کہہ دوں جب بیٹا ایسا ہے تو باپ ایک جملہ کہہ دوں یہ تو بیٹا ہے جو بتا رہا ہے کہ تصویروں پر کس پر کیا احسان ہے اگر باپ آتا تو باپ یہ نہ بتاتا تصویر خود بتاتی تصویر خود بولتی کہ مجھ پر علی کا کیا احسان ہے ہنگامہ مجھ گیا حسن سچا امام اپنی کرسی پا کے بیٹھ گئے قیسر روم نے عزید کی طرف دیکھ کے کہا خود جاؤ گے یا بھیجواؤں خود جاؤ گے یا بھیجواؤں کہ خود جاؤ گے یا بھیجواؤں کہ لیں گے نہیں میں چلا جاؤں گا ادھر تو ان کے ساتھ یہ حادثہ اور آپ باپ وہاں جھوٹے واقعات میرا بیٹا گیا ہے پورا قیسر روم تو اس کا دیوانہ ہو گیا آنی نہیں دے رہا ہے پکڑے بیٹھا ہے اب وہاں بے وجہ کی تعریف ہے سنیے یہ واقعات ہیں مولی صاحب بیٹھیں علومہ بیٹھیں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں یاد رکھئے جناب سیدہ نے کہا کہ میرے بیٹے حسن کا بھی ذکر کیا کرو اس لیے کہ اگر حسن حسین کی جنگہ ہوتا تو وہی کرتا جو حسین نے کیا اور اگر حسین حسن کی جنگہ ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے فضیلت میں کوئی کم نہیں ہے یاد رکھئے گا اب وہاں وہ تعریف کر رہا ہے جھوٹی تعریف ہے میرا بیٹا ایسا میرا بیٹا ایسا وہ یہ نہیں پتا چلا کہ ان کے ساتھ حادثہ کیا ہوا ابھی بیانی ہو رہا تھا کہ اتنے میں سامنے سے دربار کے یزید کو ارے انہوں نے کہا بیٹا آ گیا میرا بلاو بلاو تو خیر سپائی نے کہا کہ اببا آپ کے بلا رہے ہیں تو آیا کیا بات ہے تو اس نے کہا بیٹے آندہ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں بتاؤ تم کیسے فتح کر کے آئے ہو ریم کو اس نے کہا اببا اندر آجائیے اندر آئیے تو اس نے کہا اندر کیوں آگے ہو یہی یہیں بیانا ہوا دربار اس نے کہا میں جو کہا رہا ہوں اندر آئیے کہ نہیں یہی بتاؤ باہرchien کہنا یہی بتاؤ تو اس نے کہا سنیے بھرے دربار میں بھرے دربار میں زلیل کیا ہے ارے بھائیہ جب یزید نے کہا بھرے دربار میں ظلیل کیا باپ سے تو بیٹھا نہیں جا رہا کہلے گا کس کی مجحال جو میرے لختے جگر کو بھرے دربار میں ظلیل کرے اس نے کہا نام سن کے آواز بھی بند ہو جائے گی واپس بیٹھ جاؤ گے تو کہلے کیا مل اپ کس نے تو کہتے علی کے لال حسن نے وہ فوراں مسکرہ کہتا پھر ناراض کیوں ہیں خوش ہو تجھے بے عزتوں نے ظلیل نہیں کیا کائنات کے عزتداروں نے ظلیل کیا بے عزتوں نے ظلیل نہیں کیا کائنات کے عزت ترین عزتدار ترین افراد نے ظلیل کیا تو کہلے گا پاپا مجھے نہیں کہتا مجھے نہیں پتا ابا مجھے بدلہ لینا اپنی توہین کا بدلہ لینا جو میری رسوائی ہوئی ہے اس کا بدلہ لینا اس نے کہا بیٹھے چھوڑ دے کہ نہیں بدلہ اس نے کہا یہ ناممکن ہے اس نے کہا اسی میں دادا نکل گئے اسی ارمان میں ہم بیٹھیں اسی ارمان میں بیٹھیں ہم کہ بدلہ لینا تاریخ کرتی کہ جب تک مولا کائنات زندہ رہے یہ ارمان پورا نہیں ہوا ہوا ہی نہیں یہ ارمان کہ حسن سے بدلہ لینا مگر مولا کائنات کے بعد جب سلو ہو گئی اور یہ آیا ہے تو اس نے باقدر لوگوں کو بلایا اور جو بھی اس سے ملاقات کے لیے آیا اسے انعامات دیئے توفے دیئے دولت دیئے اشرفیہ دی تو یزیر نے کہا اببہ آج شہر بھی اس کا ہی ہے لوگ بھی اس ہی کہیں آج ہی موقع ہے بدلہ لے لیجئے تو امام حسن کو بلایا امام حسن نے کہا ٹھیک ہے آئیں گے شام ہو گئی تو امام نے کہا ہم شام میں آئیں گے تو اس نے کہا ٹھیک ہے جب امام کے آنے کا وقت قریب آیا تو اس نے دربان کو بلایا دربان سمجھتے ہیں جو گیٹ پر کھڑا ہوتا ہے اب تو ہمارے دروازہ کھولتا ہے اس زمانے میں دروازہ نہیں پردہ ہٹاتا تھا اور اس نے دربان کو بلا کے تعقید کی کہ سن کوئی بھی آئے تیرا کام پردہ ہٹانا ہے مگر جب علی کا بیٹا حسن آئے خبردار پردہ مت ہٹانا وہ خود پردہ ہٹا کے آئے یہ توہین تھی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے حضور میں پردہ نہیں ہٹاؤں گا میرے پر کیا فرق پڑھنا ہے تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسن آئے اور امام حسن نے دربار کی پہلی پیڑی پر قدم رکھا تو پردہ آدھا اٹھ گیا امام نے دوسری پر رکھا پردہ اور اٹھ گیا امام نے تیسری پیڑی پر قدم رکھا بچ جیسے ہی تیسرے پر پیہ رکھا گیا پردہ چھت سے مل گیا پھر سنجھے جیسے ہی تیسرے پر پیہ رکھا امام حسن نے پردہ چھت سے مل گیا اور سامنے بیٹھا تھا حضید کا باپ کہنے گے سن تیری حکومت تو یہ ہے کہ اسے روک لیا اور میری حکومت یہ ہے اگر میں حسن چاہوں تو یہ پردہ قیامت تک یوں ہی ٹنگا رہے مگر جب تیرا درباری نہیں رہنا تو پردہ رہ کے کیا کرے گا اور اس کے بعد امام حسن نے دربار میں قدم رکھا امام حسن پہنچے تاریخ کہتی ہے کہ اس نے کہا بھرے دربار میں کہ حسن ہم جانتے ہیں کہ تم بنی حاشم ہمیں پرداشت نہیں کرتے تمہارے آبا و اشداد بھی ہم سے نفرت کرتے تھے اور تم بھی نفرت کرتے ہو ہمیشہ تمہارے بزرگوں نے بھی یہ چاہا کہ ہماری توہین ہو اور تم بھی یہی چاہتے ہو کہ ہماری توہین ہو ہماری رسوائی ہو امام حسن نے کہا سن ہم کچھ نہیں چاہتے ہم تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے ہم کچھ نہیں چاہتے ہم تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ تم آخر میں اس لئے آئے ہو نا کیونکہ تمہیں معلوم ہے جو بھی صبح سے آ رہا ہے میں خزانہ دے رہا ہوں دولت دے رہا ہوں تم آخر میں اس لیے آئے ہو تاکہ میری دولت ختم ہو جائے جب تم یہاں ہوگے اور میرے پاس کچھ دینے ہو کہا نہیں ہوگا تو تم باہر جا کے کہو گے وہ تو فقیر ہو گیا امام نے کہا اس میں کہنے کی ضرورت کیا ہے اس میں کہنے کی ضرورت کیا ہے فقیر ہو گیا تو ہو گیا تو کہلیں کہ پر ایسا نہیں ہوگا وزیر کو بلا گیا سن جتنا مال صبح کے پہلے آدمی سے آخری آدمی تک دیا گیا ہے اتنا تنہا حسن کو دو تنہا حسن اب اس میں دو پلاننگ تھی ایک پلاننگ تو یہ تھی کہ حسن قبول نہیں کریں گے کیونکہ امام حسن کا تو مال قبول کرنا توہین تو پہلا تو یہ تھا کہ قبول نہیں کریں گا اور اگر قبول کر لیا تو ہم پورے شہر میں اعلان کریں گے ہم نے اتنا دیا ہم نے اتنا دیا اس نے اشارہ کیا دو سپاہی بڑے بڑے خان مال کے لئے کے آئے رکھ دیا کہ یہ آپ کے لئے امام نے کہا ٹھیک ہے جب بات ہو گئی تو امام اٹھ کے چلے بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں بالکل تاکہ آپ کے ذہن تک پہنچ جائے جب امام دروازے کے قریب آئے تو تاریخ کہتی امام کی جوتی نے کرمٹ لے لی کیونکہ کسی کی تقدیر کو سیدھا ہونا تھا آئے 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 لکھنا ہوئے یہ لکھنا ہوئے اے پردہ مت اٹھانا جیسے ہی امام نے دیکھا کہ میری جوتی کرمٹ لیے ہوئے تو امام چاہتے تھے اس نے کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں میں ہوں نا میں ہوں امام نے کہا تو ہے تو ٹھیک ہے وہ بیٹھا اس نے امام کی جوتی اٹھائی صاف کی سینے سے لگائی اب وہ دیکھ رہا ہے مال میں دے رہا ہوں تنخواہ میں دے رہا ہوں کھلا میں رہا ہوں پال میں رہا ہوں سب کچھ میں کر رہا ہوں جوتی ہے ان کی صاف کر رہا ہے اس کے بعد یوں صاف کیا چومی سر پہ رکھی اور اس کے بعد کہتا ہے فاطمہ کے لال پہن لو جیسے ہی امام حسن نے سن لیجے سن لیجے یاد ہے آپ کو سن لیجے اچھا جب امام کو اس نے مال دیا تھا جس وقت مال دیا تھا تو تکبرانہ لہجے میں ایک جملہ کہا تھا حسن اتنا دے دیا تم بھی یاد رکھو گے میں امیہ کا دیکھتا ہوں سن لیجے یہ کس کا جملہ تھا یزید کے باپ کا تم بھی یاد رکھو گے میں ذرا بولیے امیہ کا بیٹا ہوں اور وہ خان آ کے رکھے گئے تھے وہاں اب جب جوتی اس نے پہنائی صاف کی سر پہ رکھی سینے سے لگائی اور جوتی پہنائی تو امام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے کہا غلام کہا جی سرکار وہ جتنا مال ہے وہ سب تو لے جاؤں آئے ہائے ہائے غلام وہ جتنا مال ہے وہ سارا سارا ارے سب بولیے وہ سارا تو لے جا جیسے امام نے غلام کو کہا وہ سارا تو لے جا یزید کا باپ تک سے اٹھ کے گھتا ہے حسن یہ کہا کرو سارا دے رو امام نے کہا بیٹ جا اور یاد رکھ اگر تو امیہ کا بیٹا ہے میں فاطمہ کا لال ہوں بیٹ اگر تو امیہ کا بیٹا ہے امیہ کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ کا لال ہوں اب جیسے ہی بیٹھا جیسے ہی بیٹھا تو پسینے آگئے اب جب پسینے آئے اب اس کا غصہ کس پہ اترے گا جس پہ جوتی صاحب کی اسے گھور رہا ہے اب بھائی اسے تو مال اتنا مل گیا سات نسلے پل جائیں گی تو کھڑا ہوا کہنا گا گھور کیوں رہے ہو ناکر ہوں تنی آپ کہاں بیٹھیں بھائی میں لکھنا ہوں میں تو پڑھ رہا ہوں نا بتائیے ارے بھائی کہنے لگا گھور کیوں رہا ہے غلام ہو آپ سمجھے ہی نہیں جو ایک ایک جوتی کے پلٹنے پر فقیر کو امیر بنا دے شیعت میں اسے حسن کہا جاتا ہے بیٹھ بیٹھ گیا بیٹھ گیا وہ کہا گھور کیوں رہا ہے غلام ہو تنخہ دیتا ہے اب جب یہ کہا تو اس کے بعد اٹھا اٹھا کہنے لگا مولا چھوڑیے ان کے مو تھوڑی لگتے ہیں آئیے چلیے اب جیسے ہی یہ کہا تو اس نے بیٹے کو دیکھا یزید کو کہنے لگا میں منع نہیں کر رہا تھا بدلہ لے لے بدلہ نہ تو مال لیا نہ تو حسن نے مال قبول کیا نہ ہی مال واپس کیا مال بھی چلا گیا حسن بھی چلی گئی تو کہنے لگا ڈیڈی ایسے جانے نہیں دے نا پاپا بلکل ایسے جانے نہیں بدلہ ضرور لینا تو اس نے کہا بیٹے آپ کیا بدلہ لوگیں کیا بدلہ لوگیں تو کہنے لگے نہیں کچھ بھی کیجئے انہیں روک لیجئے اس نے کہا کہ سنیے ایسے نہ جائیے گا آپ جو جا رہے ہیں تو ایسے نہیں جائیں گے باقدہ میرے سوالوں کے جواب دیں گے کیا فرق ہے آپ کے خانوادے میں اور ہمارے خانوادے میں امام نے کہا تجھے ابھی تک ایسا ہی نہیں پتا چلا کہ تیرے خاندان میں اور میرے خاندان میں کیا فرق ہے کہلیں گے نہیں بتائیے کیا فرق ہے امام نے کہا سن آخری آدمی تک سن لیجئے گا آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں مولانا بیٹھے ہیں میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں سب بیٹھیں ایک ایک لفظ کی حضور تاریخ میں یہی جملہ ہے میں اسے صرف خطابت کا خول پہنا کے آپ کی خدمت پیش کرو اس نے کہا بتائیے کیا فرق ہے امام نے کہا سن سن یہ تاریخ کا جملہ اسے کہتے ہیں تبرہ جو امام حسن نے کیا امام حسن نے کہا سن میں حسن ابن علی ابن ابو طالب بھرے دربار میں اپنی ماں ہوا سے لے کے سارا تک سارا سے لے کے مریم تک مریم سے لے کے آسیہ تک آسیہ سے لے کے خدیجہ تک خدیجہ سے لے کے فاطمہ تک سب کا کردار بھرے دربار میں بیان کر رہا ہوں تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بیان کر دے بکار کے نہیں مل کے آسیہ تک آسیہ تک آسیہ تک آسیہ تک کوئی جلدی نہیں اب یہ جوگی پورا تو بن نہیں سکتا مگر جوگی پورا بھی نہ بنے تو علی کال ہونی تو بنی رہے ہیں اس بات کا تو خیال لکھا جائے کیونکہ تاریخ دیکھیں اگر ہم نے امام حسن کے آپ پتہ نہیں کہا بیٹھے ہیں میں کیا کیا باتیں آپ کو بیان کرو بھئیہ کچھ لوگ ممبر پہ آکے خالی ایک ہی بات خیبر نہ پڑیے خیبر نہ پڑیے کیوں نہ پڑے ہمارے باپ نے اکھاڑا تھا پڑھیں گے ہم پتہ ہے آپ کو کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے ابھی فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ایک ویڈیو اور وائرل کی جا رہی ہے جس میں دو تین عجیب و غریب شکل کے لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یہ ہے خیبر کا در جس کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں کہ علی نے دو انگلیوں پہ اکھائے لیا تھا ابھی بھائی اس کا مطلب یہ ہے اور دو انگلیوں سے ہلا رہا ہے اسے یہ ہے جس کے بارے میں شیعہ یہ کہتے ہیں کہ علی نے اتنا بھاری تھا اکھائے لیا یہ ہے دیکھئے اتنا بھاری تھوڑی یہ تو دو چیزیں ہیں یا تو ہم یہ نہیں مانیں گے کہ ہم علی نے اکھاڑا چلو ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں مگر تم اس بات کو مانو کہ تمہارے بزرگ تم سے بھی زیادہ کمزور تھے کہ تم نے ہلا دیا ان سے کنڈی بھی نہ ہی لی عجیب و غریب لوگ دیکھے ہیں وہ دیکھے ہیں نہیں دیکھا تو پھر میں بتاؤں گا کہا ہے تو سروری ہے کہ ہر مجلس میں ایک امام کا تذکرہ ہو تاکہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ ہمارا کوئی امام فضیلت میں کم نہیں ہے امام حضر نے کہا گا کہ میں اپنی ماں کا کردار بھرے دربار میں بیان کر رہا ہوں تو میرے کان میں بیان کر دے اگر وکیل صاحب امام کے کان میں وہ بیان کر دیتا تو کیا ہوتا پتا چل جاتا ہمیں بھئی اللہ کی ایک صفت تو امام کے اندر ہے وہ بھی ہے وہ پہ پردہ ڈالتے ہیں یہ بھی ہے وہ پہ پردہ ڈالتے ہیں تو امام تو بیان نہ کرتے کہ اس نے میرے کان میں یہ کہا بھئی امام حسن تو نہ بتایا تھے چورائے پہ آگے کہ اس نے میرے کان میں یہ کہا کہ اس کی ماں ایسی تھی ناممکن تھا تو پھر امام نے شرط کیوں لگائی اور اسے در کیا تھا کان میں بیان کرنے میں کر دیتا اس نے کیا نہیں اچھا مولا اگر یہ کان میں بتا دیتا کہ اس کی ماں کیسی تھی تو ہمیں کیسے پتا چلتا امام نے کہا تو پریشان نہ ہو ایک دفعہ یہ بتا تو دے کہ میرے کان میں آکے کہ اس کی ماں کیسی تھی پھر تاریخ لکھنے والا جب یہ لکھے گا کہ محمد نے ابو طالب کے کان میں کیا کہا تھا وہ یہ بھی لکھے گا ماں بیان حسن کے کان میں کیا کہا تھا جہاں تاریخ میں یہ لکھا جائے گا جب تمہاری تاریخ یہ سن سکتی ہے کہ ابو طالب کے کان میں کیا کہا گیا پیغمبر نے تو یہ بھی سنو گیا یہ بھی سنے گی تو اس نے کہا کہ سنیے تو اب جب امام نے بھرے دربان میں کہا کہ تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بیان کر سب سے زیادہ غصہ اپنے بیٹے پھایا لے لو بدلا لو بدلا لوں گا میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ آل محمد ہے ان کی عزتوں کی ذمہ داری اللہ نے لیے بے وجہ ان سے تو اس نے کہا آپ بے وجہ عورتوں کی بات کریں مردوں پہ لاؤ مرد مرد تو اس نے کہا چلو یہ بھی آزمان لیتے تو اس نے کہا کہ حسن عورتوں کی دربار دربار میں نہیں ہوگی مردوں کی بات بیان کرو امام نے چار جملے کہے اور پھر دربار سے نکل گئے امام نے کہا سن مردوں کے بارے میں مردوں کے بارے میں سن زمیری محمد امیری علی وزیری حسین فقیری جبرائیل سمجھے آپ کیا کہا امام حسن نے کہا سن ہمارے گھر کے مردوں کا حال میرے زمیر کا نام محمد ہے میرے امیر کا نام علی ہے میرے وزیر کا نام حسین ہے ہمارے در کے فقیر کا نام جبرائیل ہے اور یاد رکھ جب پوری دنیا مل کے ہمارے در کے فقیر کا جواب نہیں لاسکتی تو گھر کے جنابِ امیر کا جواب کیا لائے سن لیجے بس بکر کے نہیں مل کے سنیے بس آخری بات اب جو امام چلے اب جو امام چلے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ امیرِ شام نے فقیرِ شام نے دربار میں ایک مسخرے کو رکھا تھا اس مسخرے کا کام کیا تھا اس مسخرے کا کام یہ تھا کہ جب بادشاہ اشارہ کرتا تھا تو وہ لوگوں کے ساتھ مزاق کرنا شروع کرتا تھا اس کی توہین کرتا تھا تو اس نے اشارہ کیا کہ بھائی میرے ہاتھ سے تو معاملہ نکل چکا تم کرو اب وہ امام حسن کے سامنے آئے اور اس نے امام کے ساتھ مزاق کرنا شروع کیا وہ مزاق کرتا رہا امام خاموش کھڑے رہے بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں پوری مجلس ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف ایک ایک حسینی کی توجہ خدا کی قسم محسوس ہونا چاہیے کہ جملہ آپ تک پہنچائے امام خاموش کھڑے رہے وہ امام سے شوخی کرتا رہا مزاق کرتا رہا جب تھک گیا تھک گیا تو اس نے کہا حسن کمال ہے میں اتنی دیر سے تمہارا مزاق اڑا رہا ہوں بھرے دربار میں تم میرا مزاق نہیں اڑا رہا ہو نہ جواب دے رہا ہو امام نے ایک جملہ کا تاریخ میں جا کے دیوکہ لیا امام نے کہا میں تیرا کیا مزاق اڑا ہوں کیا تیرے لیے یہ مزاق کافی ہے کافی نہیں ہے کہ تُو محلے میں جس کا بیٹا مشہور ہے وہ عمر میں تُس سے چار سال چھوٹا ہے تاری کہاں بیٹے میں تیرا کیا مزاق اڑا ہوں جس کا محلے میں بیٹا مشہور ہے نا جس کے بارے میں تجھے کہتے ہیں لو کہ یہ تیرا باپ ہے وہ عمر میں تُس سے چار سال چھوٹا ہے کہ یہ مزاق کم ہے وہ تو ختم اس نے کہا بادشاہ کو تمہیں مل گیا سکون کم سے کم اب تک یہ راز راز تھا اور اس کے بعد امام حسن چلے گئے یہ ہیں امام حسن یہ کون ہے یہ امام حسن ہے امام حسن ہے گھر میں بیٹھوں میں گلی میں شور غل مچنے لگا اب جو رات کا وقت امام باہر آئے اب امام نے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے جب خیبر اکھڑا تو اس نے کہا کہ وہ یہ ستارے کا سنا آپ نے وہ کہ ستارہ سالوں کے بعد آتا ہے باہر سنا یہ والا واقعہ اب امام حسن باہر آئے گھر کے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے تو امام نے کہا کیا معاملہ ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک تیر اور ایک کمان اور تیر لیے کہ دیوار پہ تو مولا نے کہا کیا بات ہے تو کہلے گا کہ مولا ایسا ہے کہ سو سال کے بعد ایک ستارہ دوسرے ستارے سے ملتا ہے اگر اس وقت کوئی تیر دیوار کسی چیز پہ مار دیا جائے تو وہ چیز سونے کی ہو جاتی ہے مولا مجھے یہ تیر دیوار پہ مارنے دیجئے یہ سونے کی ہو جائے گی امام نے کہا تیر چھین لیا قبردار اب جب امام نے تیر چھینا تو وہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا تو امام نے کہا کیوں مایوس ہو رہا تو کہا کہ مولا یہ تو سو سال کو چلی گئی بات امام نے کہا نہیں سو سال کو نہیں گئی لے تیر اس نے تیر لیا کہا پھر کھیچ اب جو کھیچی تو کہا ستارہ بھی دیکھ لے ستارہ بھی دیکھ لے اس نے کہا مولا ہے تو تیر کھچ رہا اور ستارہ پاس جارہا امام نے کہا پر مارنہ نہیں اس نے کہا مولا مار لیجیے یہ سو سال کی بات ہے امام نے کہا ضرورت نہیں ضرورت نہیں تو اس نے کہا مولا کمال کر رہے ہیں پھر امام نے تیر چھن لیا دوسری بار اس نے کہا مولا دے دیجئے تیر امام نے کہا لے تو کہلے گا آپ کا فائدہ اب تو وہ پھر چلا گیا امام نے کہا پھر جوڑ چل لے کمال میں اب دوست نے جوڑا امام نے کہا پھر کھیچ اب جو کھیچا کا ستارہ بھی دیکھ تو اس نے کہا کمال ہے مولا ملتا ہے آپ نے دو منٹ میں تین بار ملا دیا امام نے کہا چھوڑ لائے تیر اور لائے کمان اور پھیک کے کہا اب دیوار کو دیکھ سلاوات بردے اور محمد وآل محمد وآلہ یہ ہے امام حسن یہ کون ہے امام حسن یاد رکھے پوری کائنات میں دو چیزیں امام حسن کی ایک چیز امام حسن کی مشہور ہے اس کا نام میں دسترخان امام حسن ہر گھر میں بچتا ہے میں جانتا ہوں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اس منزل پہ کہ یہ جو شیعہ کے دسترخان کی کبھی برکت نہیں جاتی نا یہ حسن کے دسترخان کا صدقہ ہے یہ جو ہمارے گھروں میں برکتیں ہیں یہ حسن کے دسترخان کا پوری کائنات میں حسن کا دسترخان مشہور ہے پوری کائنات میں ایک واقعہ برائے اسلح آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں دو منٹ اور بس تمام ایک شخص آیا کوفے میں مولا کائنات بھی کوفے میں ہمامت کا زمانہ ہے مولا کائنات کی اور امام حسن بھی کوفے میں وہ آیا اس نے سلام کی اب بہت بھوکا تھا اس نے سوچا کیونکہ لوگ مسجد میں یاد رکھی ہے یہ جو ہمارے ہاں سسٹم ہے نا کہ زہر اور اثر کی قصر ہے اور عشاء کی قصر ہے وہ کس بھی یہ قصر ہے جانتے ہیں وہ اللہ نے لاج رکھی ہے مہمان کی اب تو حالات اچھے ہو گئے لوگوں کے اس زمانے میں بڑا سخت تھا نہ ہوتل تھے نہ کھانے کے انتظامات تھے لوگ مسجد میں رہا کرتے تھے جب لوگ آکے قصر نماز پڑھتے تھے تو پورے محلے کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسافر ہے تو لوگ اس کے پاس جا کے کہا کرتے تھے لوگ اس کے پاس جا کے کہا کرتے تھے کہ بھائی مسافر ہو کس کے آؤ کس کے مہمان ہو تو وہ کہتا تھا کسی کا مہمان نہیں ہو میرا کوئی جاننے والا نہیں تو دس لوگ آکے کہتے ہیں نہیں تم ہمارے مہمان ہو ہم کھانے کا انتظام کریں گے ہم تیرے رہنے کا یہ قصر کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے یہ بھی ایک فلسفہ ہے تو اب امام حسن علیہ السلام کا سنیئے وہ ایک شخص مسجد میں آیا بھوکا تھا اس نے آکے سلام کیا جب سلام کیا تو مسجد کے اندر سے جواب گیا او فلائی امین فلائی تجھ پہ بھی سلام اس نے کہا میں تو شہر میں کسی کو جانتا نہیں یہ کون ہے جو میرا نام جانتا ہے میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے پوری مسجد میں دیکھا تو ایک ہی شخص بیٹھا تھا کونے میں اس نے کہا حضور یہاں سلام کا جواب کسی نے دیا تو انہوں نے کہا کسی کو کوئی اور تجھے نظر آیا اس نے کہا کوئی بھی نہیں تو جب کوئی نہیں ہے تو ہمیں نے دیا تو کہلے کہ میں تو آپ کو نہیں جانتا آپ مجھے کیسے جانتے اور میرے باپ کو اس نے کہا میں صرف تمہیں نہیں جانتا تمہاری حاجج بھی جانتا ہوں فلا جنگا سے آ رہے ہو اور فلہ جنگہ جا رہے ہو اور بھوکے ہو تو اس نے کہا کہ اچھا بھوکا ہوں کہاں کہاں وہ تو میں ہوں کھانا کھاؤ گے کہاں بسترخان لگا دیا سوکی روٹی اب اس نے چھبائی تو چھبائی نہیں جا رہی توڑ رہا ہے تو توڑی نہیں جا رہی وہ اٹھر پانی لائے اور پانی لانے کے بعد کہا ایسے دوبو اور ایسے کھالو اس نے دوبویا اور کھا لیا ایک لکمہ کھانے کے بعد اس لکے کہا حضور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مگر مجھ سے کھایا نہیں جائے گا میں بھوکا ہوں یہ سوکی روٹی کھانے سے میرے حالات اور بگڑ جائیں گے تو وہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا تازہ کھائے گا سنیے امام حسن کہاں تازہ کھاؤں گا تو باہر لائے اور گلی کے باہر لانے کے بعد سڑک پہ کہا سیدھے چلے جا اور سیدھے جا کے جو آخر میں سیدھے ہاتھ پر پہلی کے لیے آئے اس میں سیدھے مل جانا اور پھر آخر میں جا کے جو سیدھے ہاتھ پر پہلا مکانہ ہے اس میں سیدھے جانا سامنے جا کے دیکھنا تو دسترخان ہوگا سیدھے بیٹھ جانا وہ سیدھے سیدھے گیا اور وہاں جا کے بیٹھ گیا اب جو دیکھا تو وہاں کوئی غزہ ایسی ہے ہی نہیں جو نہ ہو ساری دنیا کے غزائے ماں موجود تازہ کھانا پکوان کھانے لگا جب کھانے لگا تو کھاتے کھاتے اسے اس آدمی کا خیال آیا جو مسجد میں تھا کھانا کھاتا ہے بچاتا ہے کھانا کھاتا ہے بچاتا ہے کھانا کھاتا ہے بچاتا ہے تو اب وہ جس کے آن کھا رہا تھا وہ دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی طرف نہیں دیوار کی طرف دیکھتے دیکھتے کہ پہلے کھا لے پھر جتنا لے جانا ہو لے جا تو اس نے کہا کمال ہے دیکھ دیوار کی طرف رہو بتا میرے بارے میں رہو یہ تو دسترخان پہ جو بیٹھے ہیں انہیں نہیں پتا کہ میں بچا رہا ہوں آپ کو کیسے پتا چلا انہوں نے کہا جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی تو اس نے کہا کہ پھلٹے کہا جتنا کھانا کھالے پھر لے جانا اپنے اہل ہوئے esteem کا مения نہیں ہے کہ تو جب نہیں ہے تو جب تک کوفے میں یہی آنا کھانا تو اس نے کہا کہ میں اپنے لیے نہیں لے جا رہا ہوں کہا پھر کس کے لیے کہ کوفے کی مسجل میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس سوکھی روٹی ہے اس کے لیے سوچ رہا ہوں لے جا تو انہوں نے کہا اسی کا تو بچھایا ہوا ہے پر روٹی کھانا بول گیا اٹھا اور سنیے آنسو نکل گئے تو میرے حق میں دعا کر دیجئے گا مگر ایک جملہ منزل فضائل میں سن لیجئے اور بس سنیے امام کسے کہتے ہیں اٹھا اور اٹھنے کے بعد امام کے پاس آیا اب جو مسجد کوفہ میں آیا تو دیکھا کہ شم میں امامت کو پروانوں نے گھیرا ہوا ہے سلام کیا اور جواب سلام دیا امام بیٹھے ہیں وہ لوگ بیٹھے ہیں بہت دیر تک دیکھتا رہا کہ جو بھی مسجد میں آتا ہے وہ ایک ہی جملہ کہہ کے امام کو سلام کرتا ہے جنابِ امیر سلام ہو یہ امام کو دیکھتا رہا امام نے کہا دیکھ کیا رہا ہے کہلے گا یا تو میں پاگل ہوں یا انہیں نظر نہیں آرہا امام نے کہا نہ تو پاگلے اور انہیں بھی نظر آرہا ہے تو کہلے کمال ہے لباس تمہارا سادھا ہے سوکی ہوئی روٹی ہے مسلحے پہ بیٹھے ہو اور یہ تمہیں آکے امیر کہہ رہے ہیں امام نے کہا ہم امیر نہیں ہیں مگر لوگوں کو زندگی کا سلیقہ دے رہے ہیں کہا کیا سلیقہ کہا زندگی سماج میں ایسی گزارو کہ انداز فقیرانہ ہو لقب امیرانہ ہو سن لیجے انداز فقیرانہ ہو لقب امیرانہ ہو تو کہلیں کہا ٹھیک ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ جو آپ نے گھر کا ایڈرس بتایا ہے تو وہ کس کا ہے کہ میرے بیٹے حسن کا ہے تو کہنے کہ واہ عام مسلحے پہ بیٹھ کے سوکی روٹی کھا رہے ہیں وہ گھر میں دسترخان لگا کے میوے کھلا رہا ہے تازہ تو امام نے کہا سن میں بھی امام ہوں وہ بھی امام ہے میں بھی حجتِ خدا ہوں وہ بھی حجتِ خدا ہے میں بھی منسوس من اللہ ہوں وہ بھی منسوس من اللہ ہے میں بھی اللہ کا ولی ہوں وہ بھی اللہ کا ولی ہے با آخری جملہ اسے لے جائیے گا اپنے دامن میں تو اس نے کہا کہ مولا جب دونوں امام ہیں تو آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں وہ تازہ رہے ہیں تو امام نے کہا سن ہم ہیں امام ہماری زندگی نمونہ ہے آئیڈیل ہے سب کے لئے امیروں کے لئے بھی غریبوں کے لئے بھی اگر ہم سوکھی روٹی کھاتے تو غریب کو جینا آتا امیر کو نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اگر ہم خالی سوکھی روٹی کھاتے تو غریب کو جینا آتا امیر کو نہیں اور اگر ہم تازہ دسترخان لگا کے بہت جاتے تو امیر کو جینا آتا غریب کو نہیں تو کہا مولا میں سمجھا نہیں سن ہم دونوں باپ بیٹوں نے غریبوں کو بھی جینا سکا دیا آخری آدمی تک غریبوں کو بھی جینا سکا دیا امیروں کو بھی کہا مولا کیسے کہ سن میں سوکھی روٹی کھا کھا رہا ہوں کہا مسلے پہ بیٹھ کے وہ تازہ کھانا کھا رہا ہے کہ دسترخان لگا کے امام نے کہا یہی تو زندگی ہے ہم نے غریبوں کو بتایا کہ اگر وہ غریبی کیا بجملہ سنیے گا امام نے کہا ہم نے غریبوں کو پیغام دیا وہ غریبی کیا جو مسلے تک نہ لاسکے آخری آدمی تک وہ غریبی کیا جو مسلے تک نہ لاسکے اور وہ دولت کیا جو دسترخان نہ لگا سکے وہ غریبی کیا جو مسلے تک نہ لاسکے اور وہ دولت کیا جو دسترخان نہ لگا سکے اگر غربت ہے تو مسلے پہ بیٹھ جاؤ غربت چھپ جائے گی اور اگر دولت ہے تو دسترخان لگا کے بیٹھ جاؤ تکبر چھپ جائے گا یہ امام ہے امام ہے خدا کی قسم یاد رکھیے گا عزیزوں یاد رکھیے گا یہ جو تاریخ ہے نا یہ تاریخ قیامت سے کم نہیں ہے تاریخ یہ قیامت سے کم اس لیے کہ آج دو معصوموں کی شبش آد پیغمبر اسلام اور امام حسن میں نے کوشش کی کہ امام حسن کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچیں کیونکہ یہ حق ہے ان کا اگر آج کی تاریخ میں بھی ہم کچھ بھی پڑھ دیں تو مجلس تو ہو جائے گی مگر حق کے مجلس ادانہ ہوگا امام حسن میرے جوانوں یاد رکھنا شیعوں کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس کے دامن میں فضیلتوں کے امبار نہ ہو یہ تو ہماری کوتائیاں ہیں کہ ہم نے بیانی نہیں کیا مولا کائنات کے علاوہ کسی کے فضائل ورنہ جس امام کے آپ دیکھیں گے فضائل باب فضائل میں ایک امبار لگا ہے اس لیے کہ کوئی امام فضیلت میں کسی دوسرے امام سے کم نہیں حسن ہو حسین ہو زین العابدین ہو سید سجاد ہو کوئی بھی ہو سب کے امبار ہیں مگر جتنے فضیلتوں میں امبار ہیں اتنے ہی مصیبتوں میں امبار ہیں اللہ نے انہیں فضیلت سے نوازا ہے اور امت نے انہیں مسائبوں سے نوازا ہے کونسی مصیبت ایسی ہے جو آل محمد کے گھرانے پر نہیں ڈھائی گئی کوئی مصیبت ہے جو ڈھائی نہ گئی ہو بتائیے آپ کوئی مصیبت ہو ایسی کہ جو ڈھائی نہ گئی ہو آل محمد کے گھرانے پر بتائیے آپ کوئی ہے کوئی نہیں ہے حد ہو گئی ہے پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد پیغمبر اسلام کا جنازہ تین دن تک گھر میں رکھا گا جب پیغمبر اسلام کو تفن کر دیا گیا تو تین دن کے بعد جب امت مسلمہ پرسہ دینے آئی تو کس قیفیت میں آئی وہ تاریخ میں موجود ہے دنیا ایرام میں قانون تھا کہ جس گھر میں موت ہو جاتی تھی اس میں چولہ نہیں جلتا تھا کئی دن تک لوگوں نے دیکھا کہ فاطمہ کے گھر سے دھوئے کیا دھوان دنگا نظر آ رہا ہے تو لوگوں نے سمجھا ہائے کہ فاطمہ نے اپنے بابا کا سوگ نہیں منایا اب جو آئے تو پتا چلا چولہ نہیں جلا دروازہ جل گیا جزاک اللہ ایک ازادار کی مجلس ہے ایک ازادار بڑے مولائی تھے مرہوم جب آتے تھے چہرے پہ مسکرات نظر آتی تھی پچھلے سال تک ہی نہیں تاریخوں میں فرش ازا پہ تھے خدا انہیں غریق رحمت فرمائے کرمٹ کرمٹ جنت نصیب کرے ابھی تو چہلوم منع کے بیٹھے ہو نا حسین کا اور ابھی آپ نے مرہوم کا چہلوم منع لیا اب تک پرسے کا سلسلہ جاری ہے لوگ آ رہے ہیں اہل خانہ کو پرسہ دے رہے ہیں گلے لگا رہے ہیں تازیت پیش کر رہے ہیں انتقال ہوا تو اہل خانہ سے پہلے جو ہے وہ اہل محلہ آ گئے ہوں گے بھائی بڑا افسوس ہوا بہت اچھے تھے چچا جانتے ہیں فاطمہ کوئی سی کا انتظار آ رہا کہ کوئی آئے اور مجھے میرے بابا کا پرسہ دے جانتے ہیں جس نے تین دن پہلے یہ منظر دیکھا ہو کہ ملک الموت بغیر اجازت کے نہیں آ رہا بھائی تین ہی دن کا تو فرق ہے جانتے ہیں جب پیغمبر اسلام کا وقت آخر آیا تو جناب سیدہ کے زانو پر پیغمبر اسلام کا سر اقدس تھا آنکھوں سے آنسو گرے رخصار پہ آنکھیں کولی میری لادلی تیری آنکھوں میں آنسو کہا بابا کوئی ہے جو بار بار دقل باب کر رہا ہے بابا میں منع کر چکی میں نے کہا میرا بابا بیمار ہے میرا بابا کسی سے ملنے کی طاقت نہیں رکھتا میرا بابا بیمار ہے مگر بابا وہ مان ہی نہیں رہا آہستہ سے کہا فاطمہ یہ تیرے دروازے کا احترام ہے کہ ملک الموت بھی اجازت لے رہا ہے مگر فاطمہ سنا آپ نے جس فاطمہ نے تین دن پہلے باب سے جملہ سنا ہو کہ یہ تیرے دروازے کا احترام ہے تین دن کے بعد امت نے کیا سلا کیا جانتے ہیں کیا سلا کیا خدا کے قسم کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو جناب سیدہ پہ نہ گری ہو کوئی مصیبت کوئی مصیبت ہے ہی نہیں ایسی جو جناب سیدہ پہ نہ گری ہو اور آج تک گر رہی ہے مصیبت یقین نہ آئے تو مدینہ جا کے دیکھ لو جو مدینہ ہو کے آئے ہیں انہیں مسائب پڑھنے کیا سننے کی ضرورت نہیں بس گمبدِ خضرہ کے نیچے کھڑ ہو کے جنت البقی کی طرف دیکھ لیا کرو ایک باپ کی امیری اور بیٹی کی غریبی کا اندازہ ہو جائے گا ہاں ہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ایران میں ایک آیت اللہ تھے آیت اللہ طیب جزائری ہندوستانی زون کا تعلق تھا وہ مسائب میں ایک جملہ کہتے تھے کہ اے میری فاطمہ اے میری بی بی اے میری جدہ آپ کتنی غریب ہیں کہ دن میں آپ کی قبر کے ظاہر کبوتر ہیں رات میں شبنام ہے رات میں شبنام ہے شبنام شبنام ہے سنیں گے جب پیغمبر اسلام کا وقت آخر آیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا صندوق لاؤ صندوق صندوق مانگایا گیا پیغمبر اسلام نے صندوق کھولا وہ کفن نکالا جو جنت سے جبرائیل لائے تھے اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا اور تقسیم کرنے کے بعد کہا علی یہ کفن مجھے پہنا دینا کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ فاطمہ میری لادلی جب تم میرے بار مجھ سے ملاقات کرو یہ کفن تمہارے لی ہے اور علی جب اکیس رمضان کو توم آؤ تو یہ تمہارے لی ہے اور یہ میرے لال حسن کے لیے گھر میں تو ایک بچہ اور تھا نا ایک شہزادہ اور تھا تاریخ کہتی ہے ماں تڑپ گئی آنکھوں میں آسو آگئے بابا بابا میری لادلی آنکھوں میں آسو کا سبب بابا آپ نے مجھے کفن دیا بابا آپ نے علی کو کفن دیا بابا آپ نے اپنے لیے کفن رکھ لیا بابا آپ نے حسن کو بھی کفن دے دیا مگر بابا آپ نے میرے حسین کو کفن نہیں دیا بابا کیا آپ میرے حسین کو کفن نہیں دیں گے بس آہستہ سے ایک جملہ کا میری بچی کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے تیرا حسین دشتِ کربلا میں تین دن کا بھوکا پیاسا اے میری لادلی اے میری بچی تیرا بھا بیٹا تین دن کا بھوکا پیاسا دشتِ کربلا میں ارضِ نینوا پہ تین دن کا پیاسا شہید کر دیا جائے گا بچی کو غسل دینے والا نہ ہوگا کفن دینے والا نہ ہوگا سن لیے آپ نے مسائب سنیے آج ہی کی رات وہ رات تھی جس رات میں امام حسن کو زہر دیا گیا جب آدھی رات ڈھل گئی تو امام حسن مدینے کی دیواروں کا سہرہ لیتے ہوئے گھر تک تشریف لائے جب گھر تشریف لائے تو آپ نے دقل باب کیا جب دقل باب کیا تو جناب قاسم کی والدہ جناب ام فروان نے پہلی دستک پہ دروازہ کھول دیا جب دستک پہ دروازہ کھولا تو جب دروازہ کھولا تو امام حسن کیونکہ زہر دے مل چکا تھا دیوار سے کمر لگا کے کھڑ ہو گئے اور کہا فروان مجھے زہر دے دیا گیا کہا مولا میں جانتی ہوں کہا فروان میں بولنے میں حاقت نہیں رکھتا پورے راستے یہ سوچ رہا تھا دروازہ کیسے کھلو آؤں گا آدھی رات ہو گئی سو گئی ہوگی مگر فروان میں نے دقل باب کیا اور تم نے دروازہ کھول دیا بس ایک جملہ کہا آقا میں سو تو گئی تھی مگر مجھے جگا دیا فروان کس نے جگایا کہا جیسے ہی میری آنکھ لگی خواب میں آپ کی اممہ آگئی اور کہا اے فروان تو اپنے قاسم کو پیار کرئی میرا حسان مدینہ کی گلیاں مدینہ کی گلیاں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار عباب دلہ کے یہ سوچ کروئیے کہ آج پیغمبر اسلام اور امام حسن کی شہادہ تھے کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار عباب دلہ کے کہا فروان ہاں مسند لگائی گئی مسند لگائی گئی امام حسن مسند پلیٹ گئے فرمایا فروان میرے سینے میں آگئے بتائیے باپ کے سینے کی ٹھنڈا کیا ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے نا جناب ام میں فروان گئی تین جملے گئے کہتے قاسم جاگ مدینہ اجڑنے والا ہے قاسم نے آنکھ نہیں کھولی کہ قاسم جاگ ماں بیوہ ہونے والی ہے قاسم نے آنکھ نہیں کھولی کہ قاسم جاگ تُو یتیم ہونے والا ہے بچہ اٹھا امام حسن نے بولایا کہ فروان جلد جا کے میری بہن زینب کو خبر کر دو کہ اجڑنے والی ہے جاؤ اطلاع کرو تاریخ کہتی ہے کہ جناب ام فروان برقہ پہنا نکلنا چاہتی تھی حجرے سے کہ جناب قاسم سالے تین سال کا بچہ آگے بڑھا بڑھ کے کہتے ہیں امام آپ جائیں گی کہاں میرے لال میں اطلاع دوں گی کہ امام کہ آپ یہ چاہتی ہیں ایک وقت میں لی کہ دو بیٹے مر جائیں کہ قاسم میں سمجھی نہیں کہتے ہیں امام بابا تو زہر سے مر جائیں گے مگر جب رات کہ اندھیرے میں چچا باس آپ کو باہر دیکھیں گے چچا غیرت سے مر جائے گا کہا تو میرے لال پھر کون اطلاع دے گا کون کہ امام میں اطلاع دوں گا کہا میرے لال تو کیسے اطلاع دے گا تیری عمر کم ہے تو بولنے کی سکت نہیں رکھتا کیا بتائے گا سنیں گے سالے تین سال کے بچے نے کیا کہا کہ امام کچھ بتانے کی ضرورت نہیں میرا گریبان چاک کر دے میں اپنی نالین اتھار دیتا ہوں میرے سر میں خاک ڈال دو علی کی بیٹی ہے دیکھتے ہی سمجھ جائے گی یتیم ہونے والا ہے جزاک اللہ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار اباب دلہ کے پوری رات جناب زینب کی حمیلی پر فقیروں کی لائن لگی رہتی تھی سوالی کی جب جناب زینب نماز شب کے لیے اٹھتی تھی تو کہتی تھی امام فضا جاؤ پہلے سوالیوں کے سوال پورے کر دو اس کے بعد نماز شب پڑھنا ہے تاریخ کہتی آج بھی اٹھی ام فروا روک کے شہزادہ قاسم دروازے پہ آیا اور کھڑا ہو گیا اٹھایا نہیں سمجھنے والا تھا کہ ابھی اٹھیں گی پھوپی اب جناب فضا اٹھی تو کہا کہ امام دیکھو دروازے پہ کون ہے جب آگے بڑھیں تو دروازے کے نیچے سے چھوٹے چھوٹے پاؤں نظر آئی آہستہ سے کہا بی بی زینب کوئی بچہ آیا ہے جب قریب آئیں دروازوں کے جھروں کو سے کھلا ہوا گریبان نظر آیا تو کہا بی بی بچہ بھی ہے اور یتیم بھی ہے جب دروازہ کھولا تو چیخ مار گئے گا زینب اجڑ گئی قاسم آیا ہے زینب اجڑ گئی قاسم آیا ہے قاسم تڑپ گئی کہ قاسم آیا بی بی نے چادر اگلی زندگی میں آئیستہ قدم چلنے والی زینب تیز قدموں سے چل کے پہنچی ہے جب تیز قدموں پہ پہنچی تو جناب امام حسن نے کہا فروا میرے جگر کے ٹکڑے چھپا دے کہیں زینب دیکھ کے مر نہ جائے دستار امامت حسین کے حوالے کیے بس ایک وسیعت کی بھائی اگر ہو سکے مجھے نانا کے پہلوں میں دفن کر دینا دو منٹ امام حسین نے جنازہ تیار کیا غسل دیا کفن پہنایا جنازہ اٹھا تاریخ کہتی ہے جب روزہ رسول کے قریب پہنچا تو جنازوں پہ تیروں کی بارش ہونے لگی سن لیا آپ نے جمعہ جنازے پہ تیروں کی بارش ہونے لگی حافظ کی فائد حسین صاحب کہتے ہیں کہ حسن کے اور حسین کے جنازے میں کچھ فرق ہے وہ فرق کیا ہے کہتے ہیں سن جو وقت آخر بستر پہ تڑپے وہ حسن ہے جو زمینِ کربلا پہ تڑپے وہ حسین ہیں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ جب تیر لگے تو لائے دوبارہ کو کفن پہنایا اور لا کے امہ کے پہلوں میں دفن کر دیا ہمارے یہاں بھی جب دفن کرتے ہیں تو لا کے سب گھر میں آ کے بیٹھتے ہیں دفن کر کے آ کے سب آئے اور امام حسن کے حجرے میں بیٹھ گئے کیفیت کیا ہے ایک کونے میں جنابِ عباس ہیں ایک گوشے میں محمدِ حنفیان ہیں درمیان میں امام حسن اور جو سب سے تاریخ کو نہ تھا اس میں جا کے جنابِ قاسم بیٹھ گئے جب جنابِ قاسم بیٹھے تو جنابِ فروا اٹھی اور قاسم کے قریب آئیں سر میں انگلیاں گھمائیں اور گھمائیں کہا قاسم کاش آج تُو جوان ہوتا ایک جملہ کاش تُو آج جوان ہوتا تو تیرے بابا کا جنازہ لوٹ کے گھر میں نہ آتا بس یہ کہنا تھا کہ جنابِ عباس اٹھے اور اٹھ کے تلوار ایک دفعہ بھئیہ حسین سے اجازت دے لاتو لوگ مدینہ کو پہچان نہیں پائیں گے سن لیا نا بھا ایک جملہ اور ملی سر احمد تمام بس ایک جملہ ایک جملہ ماتم کرنا ہو تو کہہ لیجئے جب جنابِ ام فروا نے جنابِ قاسم کے سر میں انگلیاں ڈالی اور ہلایا تو جنابِ قاسم نے سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہ اممہ آپ کو بہت افسوس ہے نا کہ بابا کا جنازہ دوبارہ گھر میں آیا کہاں میرے لال وہ تو افسوس ہے کہاں اممہ ہاں میں جانتا ہوں مجھے بھی بڑا افسوس ہے مگر اممہ ایک سوال ہے کہاں کہاں یہ بتائیے جب جنازہ گھر میں آیا آپ نے پہچان لیا نا کہاں میرے لال یہ کیسے ہوتا کہ باب کا جنازہ میں نہ پہچانتی والی کا جنازہ میں نہ پہچانتی اپنے شوہر کا جنازہ میں نہ پہچانتی بس یہ سننا تھا حسن کے لال نے اپنا سار ہاتھ اٹھا کے اممہ کے سر پہ رکھے کہاں اممہ میں وعدہ کرتا ہوں جب بابا کا جنازہ آیا تو آپ نے پہچان لیا مگر میں قاسم وعدہ کرتا ہوں اممہ جب میرا جنازہ آئے گا آپ پہچان نہ پائیں گی اے اممہ میں حسن کے لال قاسم میدانِ کربلا میں وہ تاریخ لکھوں گا زندگی میں پا مالے سمیز سیاہ لہو پروردگارہ تجھو واسطہ محمد وعالی محمد کا ہماری مختصر و قلیل سی بات قبول فرما جس مرہوم کے سال سواب کے لیے مہلی سزا برپا کیئے فشار قبر تنہائی قبر خلوت قبر سے محفوظ فرما درجات کو بلند سے بلند تر فرما جوار اہل بیت میں جنگائی نات فرما عزیزوں کو اور رشتہ داروں کو سبر جمیل عطا فرما بیٹوں کو بیٹیوں کو سب کو سبر جمیل عطا فرما حاضرین امائل اس کو اس سال کے اندر اندر زیارت کربلا اے مولا سے مشرف فرما میرے اللہ جو ایک بار جا چکا ہے اسے دو بار بلالے جو دو بار جا چکا ہے اسے بار بار بلالے ہماری آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ کر لیں اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد وعالی محمد کا تجھے واسطہ اہل بیت المسلام کا میرے اللہ تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا ہم وارث کے اوتوے بیوارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاعات فرما کر نواب عالم صاحب کی روک و حسال فرمائے نواب عالم ابن ریاض الحسن صاحب کی روک و حسال فرمائے نواب عالم صاحب کی روک